بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل محترم ناظرین نے ایک نام ڈپٹی چیئرمن سینٹ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ بلوچستان سے نام آئے گا اور پھر جس شخص کا نام آئے گا کہ وہ یہ نام ہوگا اس کا نام ابھی میں آپ کے سامنے دوں گا ناصر قبیلے سے تعلق ہے پشتوم قبائل سے تعلق ہے عوامی نیشنل پارٹی سے اپنی سیاست کا آغاز انیس سو اسی کی دہائی میں کیا پھر انیس سو نوے کی دہائی میں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے اور تب چلے کے اب تک وہ مسلم لیگ نون ہی کے امبر رکن ماں نے خصوصی وزیراعہ پنجاب رہے ایم ایس ایف کہ وہ یوں کہہ لیں کہ نیب صدر پھر اس کے علاوہ جنہ سکتے ہیں سارے عوضے ان کے پاس رہے انیس سو نوے کی دہائی کے بعد اور انیس سو نینانوے میں جب مارشلہ لگا پرویز مشرف دور آیا پر بہت سے لوگ ان کو چھوڑکا چلے گئے تب بھی یہ جو ڈیپٹی سپیکر ڈیپٹی سپیکر کہہ دیا ڈیپٹی سینٹر چیئرمن جو ہیں یہ ان کے ساتھ رہے اسی وجہ سے پھر نوازشیف صاحب نے ان کا نام تجویز کیا کس منرل وارٹر کمپنی جو ہے وہ ان کے پانی بنانے والی کمپنی اس کے مالک ہوں وہ بزنس کرتے ہیں آئیے ان کی سیاست پر کچھ نظر ڈالتے ہیں اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا محترم ناظرین اکرام سردار سیدال خان ناصر کوئٹا میں پیدا ہوئے ان کے قبائل کا نام ناصر ہے جو کہ ایک پشتون ہے اور یہ کوئٹا میں ہی پیدا ہوئے ارلی ایڈوکیشن جو انہوں نے حاصل کی وہ زوب سے انہوں نے حاصل کی اور اس کے بعد پھر ایم اے سیاسیات کی جو ڈگری ہے وہ کوئٹا یونیورسٹی سے انہوں نے حاصل کی پھر انیس سو چانوے میں اس سے پہلے اگر انیس سو سی کی بات کریں تو عوامی نیشنل پارٹی طلبہ ونگ کے یہ وہاں ان کی سیاست کا انہوں نے اپنا سیاست کا آغاز کیا اس کے بعد پھر انیس سو نوے کی دہائی میں یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے اور اس میں ایک فردہ فال کردار ادا کرنے لگے اور پھر اس میں شمولی تختیار کی ایم ایس ایف جو اس کی طلبہ یونین کی ایک تنظیم ہے اس کے پھر یہ نیب صدر بھی رہے جوانٹ سیکٹری بھی رہے اور مختلف عودوں کے ساتھ یہ اس میں بہت زیادہ فار رہے انیس سو نانوے میں جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا تو بہت سے لوگ اس عدوار میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر چلے گئے تھے مگر یہ انیس سو نوے سے لے کے دو ہزار دو تک مسلم لیگ نون ہی میں رہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے قریب ہونے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی آنکھوں کا تارہ بڑھیں اور پچھلے بیس سال سے یہ ورکنگ جو کمیٹی ہے اس کی ورکنگ سینٹرل کمیٹی جو ہے مسلم لیگ نون کی اس کے مرکزی ممبروں میں یہ اشمار ہوتے ہیں دوزہ سولہ میں پہلی بار ان کو معاملے خصوصی بلوچستان بنائے گا یعنی کہ معاملے خصوصی وزیریلہ بلوچستان بنائے گا تب جا کر پتا چلا کہ سید سردار صدال خان ناصر صدال خان ناصر کون ہے اور پھر صدال خان وہ ان کا نام ہے اور جو ان کا قبیلہ ہے وہ ہے ناصر تو اس کے بعد پھر ابھی حال ہی میں ان کو بلا مقابلہ سینٹر منتخب کروایا گیا بلوچستان سے اور اس کے بعد پھر نو اپریل کو جب سینٹ کے چیرمین جناب سید یوسف اکبال یوسف گلانی صاحب کو منتخب کیا گیا تو اس کے بعد سید یوسف رزا گلانی صاحب کا وزیراعظم پاکستان انہوں نے پھر ان کا نام تجویز کیا اور پھر ان کے نام پر سب بھی متفق ہو گئے اور پھر اسی دن ان کا بھی نوٹیفکیشن جاری ہو گیا اور یہ بطور ڈپٹی سینٹ چیرمین نو نومبر دوہزار چوبیس سے یہ فعل ہو گئے تو یہ تھی صورتحال سردار صدال خان ناصر صاحب کی کہ وہ کون ہے کہاں سے تعلق رکھتے ہیں زوب سے آنے والے بلوچستان میں پڑھنے والے کوئٹا سے یونیورسٹی ایم ایس سیاسیات کرنے والے بامی نیشنل پارٹی سے آغاز کرنے والے مسلم لیگ نون ایم ایس ایف یعنی کہ سٹوڈنٹ لیول کی سیاست سے آغاز کیا اور اب تک ان کے وفادار ساتھیوں میں سے مسلم لیگ نون کے جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے تو تب سے لے کے اب تک نوے کی دہائی سے لے کے اب تک مسلم لیگ نون میں ہی ہیں اور نون لیگ نے یہ ریوارڈ دیا ان کو ڈپٹی سینٹ بنوا دیا یہ تھا احوال سردار صدال خان ناصر صاحب کا اگر بھی لوگ اچھا لگاؤ تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کی جگہ ملتے ہیں ان کی کسی نوی لوگوں نے سب تک لئے خدا پیز موسیقی موسیقی